سامپوں کے خوف سے کون واقف نہیں ہے جہاں ایک کوبرا سنیک اپنے زہر سے آپ کو موت کی نیل سلا سکتا ہے وہی ایک آنکانڈا یا جائنٹ بوہ جیسے سامپ آپ کو نگل بھی لیں گے مگر ہر سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو خطرناک ہوتا ہے اس کا خطرناک دکھنا بھی ضروری ہے ان سامپوں میں سے کچھ تو اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھتے ہی آپ کو انہیں کھلانے یہ اپنے گلے میں ٹانگ کر سیلفی لینے کا من کرے گا تو چلیے بڑھتے ہیں خوبصورت ساپوں کی دنیا کی اور اس ویڈیو کے ساتھ اگر بات کی جائے دنیا بھر میں پائے جانے والے سب سے زہریلے اور بڑے ساپوں کی تو ان میں کنگ کوبرا کا نام سب سے پہلے آتا ہے لیکن یہ ساپ جتنا بڑا اور زہریلہ ہے اتنا ہی زیادہ خوبصورت بھی یہ ساپ ییلو، گرین، براؤن اور بلاک کلر کے ہوتے ہیں اور انہی کلرز کی وجہ سے یہ ساپ بہت زیادہ اٹراکٹیو لگتے ہیں ان ساپوں کی لمبائی 20 فیٹ تک ہو سکتی ہے اور یہ خوبصورت ساپ ساؤتھ انڈیا میں بہت ہی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے یہ ساپ زہریلے بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں کھانے کے معاملے میں یہ سب بہت بڑے پیٹو ہوتے ہیں ایسا اس لیے کیونکہ یہ ساپ چوہوں کے ساتھ ساتھ یہ دوسرے ساپوں کو بھی کھانا پسند کرتے ہیں اور کیونکہ یہ ساپ بہت بڑے اور رنگ برنگے ہوتے ہیں اس لیے ان ساپوں کو دیکھتے ہی لوگ اپنی آنکھیں سیکھنے لگتے ہیں ان ساپوں کا سر لال رنگ کا ہوتا ہے اور ان کے لال رنگ کے سر کی وجہ سے ہی ان کو اپنا یہ نام ملا ہے اپنے لال سر کی وجہ سے ہی ان ساپوں کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے یہ ساپ تھائیلنڈ کی پہاڑیوں میں پائے جاتے ہیں اور لگ بھگ ساتھ فیٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے یہ ساپ دوسرے ساپوں کو بھی کھا سکتے ہیں حالکہ یہ ساپ زہریلا تو ہوتا ہے پر اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ ساپ کے کاٹنے سے آج تک کسی بھی انسان کی موت نہیں ہوئی ہے لیکن پھر بھی ان ساپوں کو دیکھتے ہی ہمیں ساپدھانی برتی چاہیے کیونکہ یہ ساپدھانی ہٹی تو درگھٹ نہ گھٹی چمکیلے اور نیلے رنگ کا دکھنے والا یہ ساپ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے جو کی بلکل بھی زہریلا نہیں ہوتا ہے پیننسیولا کے آس پاس کے نمی والے علاقوں میں یہ ساپ پائے جاتے ہیں جس میں ندی اور تالاب جیسی جگہ ان کی فیوریٹ ہے ان ساپوں کی لمبائی کی بات کی جائے تو ان کی لمبائی 36 سے 60 انچ تک ہو سکتی ہے کھانے میں یہ ساپ چوہے اور چھپکلیا کھانے کے ساتھ ساتھ چھوٹے موٹے جیو کھانا بھی پسند کرتے ہیں لگ بھگ 10 سالوں تک زندہ رہنے والے ساپ 12 سے 16 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے بھاگ کر اپنے شکار کا پیچھا کر سکتے ہیں ویسے آپ کو بتا دیں کہ جس وقت یہ سب بھاگ رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کی خوبصورتی سچ میں دیکھنے لائک ہوتی ہے اور اسی لیے یہ ساپ اکثر لوگوں کا دھیان اپنی طرف کھیچ ہی لیتے ہیں پیڑوں پر رہنے والا یہ ہرہ بھرا ساپ سچ میں بہت ہی خوبصورت دکھتا ہے آسٹریلیا میں پائے جانے والے یہ ساپ لگ بھگ 6 فیٹ تک بڑے ہو سکتے ہیں یہ ساپ اپنا زیادہ تر سمیں پیڑوں پر ہی بتاتے ہیں دوسرے ساپوں سے الگ یہ ساپ پیڑوں پر ایک کوئل کی طرح ڈائمنڈ شیپ میں بیٹھتے ہیں جس میں یہ اپنے پورے شریر کو پیڑ کی برانچ پر لپیٹ لیتے ہیں ایک برانچ سے دوسری برانچ پر اپنی گریب بنانے کے لیے یہ اپنی پونچ کا استعمال کرتے ہیں یہ دوسرے جانوروں کو لالچ دے کر اپنی پونچ کو بار بار ہلاتے ہیں اور جیسے ہی کوئی چوہا یا چھوٹا دکھنے والا جیو ان کے پاس آتا ہے یہ ترنت ہی اس پر جھپٹ پڑتے ہیں اور اپنے شکار کا گلہ گھوٹ کر اسے مار دیتے ہیں میٹنگ کے بعد ایک فیمیل اپنے ہرے رنگ اور نکیلی پوچ کی وجہ سے ان ساپوں کا یہ نام بڑا ہے یہ ساؤتھ انڈین فورس میں پائے جاتے ہیں اور بلکل بھی زہری